یا لغتی عربیت حسبی بانکی وانطقی ومیانی عربیت قلبی وروحی آحرفی ولسانی عربیت حسبی بانکی وانطقی ومیانی نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین حضرات آج لیسن نمبر اکیس الہادی والعشرون ہم شروع کریں گے پہلے اس کے کونسپس دیکھیں گے اور کونسپس کا آغاز آج ہم ونس اگین فیلمزارے سے کر رہے ہیں فیلمزارے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی بات یہ پڑی تھی کہ جب کھولتے ہیں اس کو زہبہ سے فیلمزارے بنتا ہے زہبہ ماضی ہے زہبہ مضارے ہے زہبہ مضارے کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ آتا ہے یزہبو یزہبانی یزہبون پھر تزہبو تزہبانی یزہبنا تزہبانی تزہبون تزہبین تزہبانی تزہبن ازہبو نزہبو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین گروپس اس کے بنائے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یزہبو جو ہے یہ گروپ ون میں تزہبو گروپ ون میں تزہبو گروپ ون میں پھر ازہبو اور نزہبو یہ گروپ ون ہے سارے یہ دونوں یہ یہ تینوں بلکہ یہاں تک یہ سارے گروپ ٹو ہیں گروپ ٹو یہ گروپ ٹو یہ سارا گروپ ٹو ہے یہ گروپ ٹری ہے اور یہ گروپ ٹری ہے فیل مزارے کے بارے میں ایک بات ہم نے یہ پڑھ رکھی کہ فیل مزارے جو ہے اس کے تین مورز ہوتے ہیں یہ مرفوع ہو سکتا ہے یہ منصوب ہو سکتا ہے اور یہ مجزوم ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا گا یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ ساری ہمارے سامنے مرفوع فارم ہے یہ اس کی بیسک مرفوع فارم ہے دیکھیں زمہ کے ساتھ گروپ ون سارا زمہ کے ساتھ مرفوع ہو رہا ہے گروپ ٹو جو ہے یہ نون کے ساتھ مرفوع ہے یہاں پہ علامت و رفع نون ہے گروپ ٹری ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مبنی ہے اور یہ دو فیل ہیں یزہبنا اور تزہبنا اس کی بات پھر ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں اس کی دوسری حالت پڑھنی شروع کی اور ہم نے کہا جی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن میں سے جیسے ان ہے جیسے لن ہے اور جیسے اب تک ہم نے یہ لام لام و تعلیر والا پڑھا یہ وہ ہیں جو فیل مدارے کو منصوب کرتے ہیں تو اب جب ہم اس کو منصوب کرتے ہیں تو میں لکھتا ہوں اس کو یزہبا یزہبا یزہبو تزہبا تزہبا یزہبنا پھر تزہبا تزہبا تزہبو تزہبی تزہبا تزہبنا تزہبا ازہبا تزہبا 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 گروپ ٹو دیکھیں یہ سارا منصوب ہے بحس فے نون یہ گروپ ٹو سارا کے سارا منصوب ہوتا ہے نون کو ہضف کرنے سے گروپ ٹھری جو ہے یہ مبنی ہے تو یہ اس کا نون ہضف نہیں ہوگا یہ نون اسی طرح سے موجود رہے گا ہم اس کو کہیں گے یہ فی محل نصبن ہے فی محل نصبن آج ہم ایک سٹپ اور آگے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم دو لفظ آج دیکھیں گے ایک ہے لم اور دوسرا ہے لم لم اور لم یہ دونوں دو کام کرتے ہیں فیلان ہم لم کو دیکھ رہے ہیں لم جو ہے نمبر ایک یہ دونوں حرف فیل مزارے کے ساتھ آتے ہیں لم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف و نفین وقلب وجزمن تو یہ دوسرا کام یہ کرتا ہے یہ نہیں یہ تو اس کا نام ہو گیا لم کا نام لم کیا ہے حرف و نفین وقلب وجزمن پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیل مزارے کے ساتھ آتا ہے نمبر دو یہ اس کے معنی کو منفی بناتا ہے منفی بناتا ہے اور ماضی میں لے جاتا ہے لم جو ہے یہ فیل مزارے کے ساتھ آتا ہے میننگ کو نگیٹ کرتا ہے اور میننگ کو مستقبل سے واپس ماضی کی طرف لے کر جاتا ہے جب میں اس کے ساتھ اب کھولو گا اس فیل کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو مجزوم اور یہ فیل مزارے کو مجزوم کرتا ہے اور فیل مزارے کو مجزوم کر دیتا ہے گوئے اب جب میں لم لگاؤں گا تو لم کے بعد گروپ ون تو یوں ہو جائے گا مجزوم یزہب تزہب تزہب ازہب اور نزہب گوئے گروپ ون جو ہے وہ تو پروپر اپنے سکون کے سائن کے ساتھ مجزوم ہو جائے گا لم یزہب لم تزہب لم تزہب لم ازہب لم نزہب گروپ ٹو جو ہے اس کے ساتھ جب لم لگے گا تو یہ اس کو نون کو ڈراب کر کے مجزوم کر دے گا تو ہم کہیں گے لَمْ لَمْ يَزْحَبُو لَمْ تَزْحَبَا لَمْ تَزْحَبُو لَمْ مَزْحَبْنَا 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 تَزْحَبْنَا مَحَلْ لِجَزْحَبْنَ گروپ ٹو مجزوم ہوتا ہے پراپر جزم اور سکون کے سائن کے ساتھ گروپ ٹو مجزوم ہوتا ہے نون کے ڈراب ہونے سے اور گروپ ٹھری جو ہے وہ فی محل جزمن ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں فیل مبنی ہیں وہ ڈراب نہیں ہوتا نون وہاں سے ہم کہتے ہیں جی لم افہم حاضر درسہ تو لم کیا چیز ہے حرف و نفیین و قلب و جزمن افہم فیلن مزارن مجزومن ہم کہیں گے بسکون اس پراپر سکون کے سائن کے ساتھ یہ فیل مزارے مجزوم ہو گیا ہے فائل انا حاضر مفولن بھی ادرسہ اس کا بدل ہے تو لم یہ سنداز سے استعمال ہوگا آپ کہتے ہیں احضر اطلاب جدودو لا لم وہ نہیں آئے تو لم حضرہ یحضر ہم نے ہم نے کہا یہ نمبر ایک لم حرف و نفیین و قلب و جزمن ہے فیل مزارے کے ساتھ آتا ہے اس کو مجزوم کر دیا اس نے میننگ کو ماضی میں لے کر جاتا ہے یعنی افہموں کا مطلب تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں لیکن لم افہم کا مطلب ہوگا ماضی میں I did not understand احضرت اللہ بلجدو کیا نئے سٹوئرنٹس نہیں آئے تو لا لم یحضر کا مطلب ہوگا no they did not come they did not come they were not present یا آپ کہیں they were not present تو آپ کہیں لم یحضرو اب یحضرو کو کیسے میں انرائز کروں کہ میں کہوں کہ یحضرو فیل مضار مجزوم بحسن نون یہ نون یہ نون کے حضف ہونے سے مجزوم ہو گیا لم تحفظ الطالبت مجزو نفی و قلب و جذب تحفظ جو ہے یہ کیا ہے فیل مزارئن مجزوم بسکون پروپر سکون کے سائن کے ساتھ آپ کو فیل مزارئن مجزوم نظر آ رہا ہے اتطالبت اس کا فائل ہے القرآن مفولن بھی ہے آغاز میں میں نے تلاوت کی تھی وہ پرپس فلی میں نے تلاوت کی تھی سورہ اخلاص کی آپ نے دیکھا اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مہات ہے قل هو اللہ حد اللہ السمد آگے کیا ہے اصلا میں یہ کیا تھا فیل تھا والدہ والدہ سے مزارئن تھا یلدو یلدو کے ساتھ جب میں نے لم لگایا یہ یلد ہو گیا مجزوم ہو گیا مجزوم کیوں ہوا تھا یہ لم کی وجہ سے آگے دیکھیں وَلَمْ يُوْلَدْ یلدو سے یلدو مزارئ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مزارئ معروف یہ نہیں یہ نارمل ایکٹیو وائس کا انداز ہے اس سے مزارئن مجزوم بنانا ہو تو وہ بنتا ہے یو اولدو یہ ہے مزارئن مجہول اب لم لگائیں لم یولد لم یلد ولم یولد تو لم نے کیا کیا مزارئ کو مجزوم کر دیا یہاں پہ بھی اس مزارئ مجہول کو بھی اس نے مجزوم کر دیا تو یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو ابنڈنڈ یوز آپ کو لم کا بھی نظر آئے گا کہ لم جہاں آتا ہے نمبر ایک فیل مزارئ کے ساتھ آتا ہے نمبر دو یہ فیل مزارئ کو مجزوم کر دیتا ہے نمبر تین یہ اس کی میننگ کو ماضی میں لے جاتا ہے یعنی آتا تو مزارئ کے ساتھ ہے لیکن میننگ کو ماضی میں لے جیسے میں نے یہاں کہا لم افہم تھا لیکن ہم نے تجمع کی I did not understand لم یحضورو ہے ہم نے تجمع کی They were not present They did not come yet تو یہ لم جو ہے اس کا استعمال ہے جو ہمارے سامنے آئے لمہ کا استعمال بھی دیکھیں قرآن مجید اس کو بھی استعمال کیا ولمہ دوسرا حرف جو فیل مزارئ کو مجزوم کرتا ہے وہ ہے لمہ not yet کے معنی میں قرآن مجید نے کہا ولمہ یدخل الیمان فی قلوبکم ولمہ یدخل یہ تب جب ملا کر پڑھتے ہیں پھر آپ پڑھتے ہیں یدخل الیمان فی قلوبکم ایمان yet تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو یہ لمہ جو ہے اس نے کیا کیا فیل مزارئ کو مجزوم کر دیا ایمان not yet entered in your hearts ایمان has not yet entered in your hearts ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل آپ کہتے ہیں اخراج الطلاب کیا سٹوئرٹس نکل گئے تو آپ کہتے ہیں لا لمہ یخرجو لا لمہ یخرجو ابھی تک نہیں نکلے not yet went out اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں اس کے بعد لمہ کے بعد فیل کو حضف کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اتنے ہی کہتے ہیں لا لمہ no yet not تو بات clear ہے yet not means yet not یخرجو ابھی تک نہیں نکلے وہ تیسری بات ہمارے اس لیسن میں ایک لفظ آئے گا and you will enjoy that word وہ ہے محلن محلن کا مدد ہے please slow down hold your horses ذرا ٹھہر کے آرام آرام سے چلیں تو یہ don't hurry اس معنی میں یہ لفظ یوزتا ہے محلن محلن یمحل امحل یہ قرآن میں بھی یوز کی امحل ہم روائد ڈھیل دینا محلت دینا ذرا آہستہ کر دینا تو محلن یہ محلہ یمحل سے مصدر ہے محلن slow down کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آخری بات اس میں use of لا یعنی یہ تیسری بات ہے چوتھی بات ہے ما ولا یہ نیدر اور نور کے معنی میں use ہوتا ہے نیدر اور نور کے معنی میں use ہوتا ہے ما اندی کلمن ولا کتابن اب کہتے ہیں ما اندی کلمن ولا کتابن I have neither a pen nor a book یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ما اندی کلمن ولا کتابن یہ ما ایک مچھلی بک میں بڑھا تھا ہوئی مہ نفی کے لیے آتا ہے ما کے ہمیں کافی سے استعمال پڑے ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے جیسے ما اسمو کا ما نفی کے لیے بھی آتا ہے جیسے یہاں پہ بھی جس کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ اسم الموصولہ کے طور پر یوز ہوتا ہے جیسے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ تو وہ وہاں پہ مَا اللَّذِی کے معنی میں ہے مَا فِسْسَلَاجَتِ مَا اُن وَلَا أَسِيرٌ آپ کہتے ہیں مَا فِسْسَلَاجَتِ مَا اُن وَلَا أَسِيرٌ فریج میں نہ پانی ہے نہ ہی جوس تو نیدر وارٹر نور جوس کچھ چیز نہیں ہے فریج میں مَا فِي جَئِبِي رِعَالٌ مَا فِي جَئِبِي رِعَالٌ وَلَا سے ہم کہتے ہیں دُلَارٌ میری جیب میں نہ ریال نہ دُلَار نہ ڈالر نہ ریال کچھ نہیں ہے میری جیب میں وَلَا كِرْشُن دوسرے رسول میں کہا ہے وَلَا كِرْشُن كِرْشُن جو ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میری جیب نہ روپیہ نہ ٹکا تو یہ ٹکے کے لیے كِرْشُن کا یعنی چھوٹے سکھے جو ہے اس کے لیے اسمانتے ہیں مَا فِي جیبی ریال وَلَا كِرْشُن میرے کل نہ پیسہ نہ تیلہ کنگا تو مَا فِي جیبی ریال وَلَا كِرْشُن یہ ہمارا لیسن ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو دونوں ہی سمجھنے کہ اس کے ساتھ ہمارے کونسپٹس کے حوالے سے دونوں لیسن میں یہی کونسپٹس چلنے یہ الحمدللہ مکمل ہو گئے آپ پہ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ